موسیقی 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 کا گھٹن کیا گیا تھا سی بی آئی دلی سپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کا حصہ یا انگ نہیں ہے سی بی آئی کو کسی بھی لحاظ سے ڈی ایس پی ای انیس سو چھیالیس ایکٹ کے تحت پولیس سنسطھا نہیں مانا جا سکتا گوہاتی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ سی بی آئی کی گھٹن کو لے کر گریہ منترالے کا پرستاؤ نہ تو کیابینیٹ کا فیصلہ ہے اور نہ ہی راستپتی کے کارکاری آدیش کا حصہ یہ ایک بی بھاگی آدیش ہے جسے کانون نہیں مانا جا سکتا گوہاتی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دو دن بعد کینڈر سرکار نے سپریم کورٹ سے گوہار لگائی تھی کی کینڈر کی اپیل پر تتکالین چیف جسٹس نے اپنے نواز پر ہی سنوائی کی تھی اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی تھی پچھلے پانچ سال سے یہ ماملہ سپریم کورٹ میں لنبت ہے بیورو ریپورٹ ایپی ایم یا تو اب سی بی آئی کی ساکھ پر سوال کھڑے ہو رہا ہے دیش کی سروچ جارچ ایجنسی سی بی آئی میں دو شیر شادکاریوں کے بیچ تنہ تھے نہیں اور جارچ ایجنسی کی ساکھ پر اٹھے سوالوں کے بیچ آندھ پردیش اور پشن منگال کے سرکاروں نے ایک نئے بیواد کو جنب دے دیا ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ صرف راجنیتے کے سٹنٹ ہے اور کیا اگر یہ راجنیتے کے سٹنٹ ہے تو اس سے سی بی آئی کی ساتھ اور کمزور نہیں ہوگی آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشوں کے ملاقات اپنے آج کے سبھی سمبانت اتیتھیوں سے میرے ساتھ نوڑا سٹیوڈیو سے دو خاص مہمان ہیں ڈاکٹر ویجے خیرہ ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کا پکش رکھیں گے ساتھی سیف خان ہمارے ساتھ ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے شانتانو سین جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ پور جوائنٹ ڈیریکٹر ہیں سی بی آئی کے ساتھی ہمارے سلاکار سمپادہ گویند پانت راجو جی اسکارکرم کا حصہ ہیں سودھاکر سرانکر جی ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں آپ پورو پولس مہا نیریکشک ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے ساتھ فول لائن پر پروفیسر منوجیت منڈل ہوں گے جو کہ ٹی ایم سی سے جڑے ہو ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات میں سیف خان آپ سے ہی کروں گا کیا یہ صرف راجنیتک سٹنٹ ہے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آئی پی نیوز پر آج آپ کے ساتھ جو ہے پھر موقع مل رہا ہے دیکھیں راجنیتک سٹنٹ نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آوشکتہ ہے نیسسٹی ہے ان سرکاروں کی جو چاہتے نہیں جو لگتار یہ دیکھ رہے ہیں آج کل آج کل بڑے سوال اٹھ رہے ہیں بڑے کرپشن چارجز فوبز ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہمارا دیش اس وقت سے اس وقت جو ہے وہ فورٹ ایسا موسٹ کرپٹ دیش ہے یہ فوبز نے دوہزار اٹھارہ میں اس وقت لکھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سی بی آئی میں انٹرنل کیا چل رہا ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرپشن چارجز آپس میں لگائے جا رہے ہیں سی بی آئی نے آئی بی کی بات کریں رو کی بات کریں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمارے ہمارے دیش میں آج کل سب کی اوپر جو ہے یہ سوال اٹھاوا ہے تو کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں جو سٹیٹ ہیں وہ ان کو روکا جائے گا کیوں نہیں وہ یہ مانگ کریں گے کہ جو ہے سی بی آئی کی اوپر جو ہے اللیگل طریقے سے جو ان کو چلایا جا رہا ہے یا اللیگل طریقے سے جو اب ان کو اوپر سے آدیش ملتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں آپ کو پہلے بھی ای پی نیوز پہ پہلے بتا چکا ہوں اور سپیسیفکلی بتا چکا ہوں کہ بیس ایسے بیورو کریٹس ہیں جن کو دو ہزار چودہ میں ہی موڈی جی اپوائنٹ کر کے لے کے آئے تھے اور وہ اس لیے لے کے کیا تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گودرا کے انویسٹیگیشنز کی ان کو کلین چٹ دیں جنہوں نے جو ہے گودرا کے ایک ٹرین ٹرین برننگ کے اس میں جو ہے کلین چٹ دیں تھی موہین قریشی کے کیسز ہم لگاتار کرپشن کے دیکھے رہے ہیں دو کروڑ کے جو رشفردی گئی تھی لگاتار جو انٹرنل جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جتنی بھی یہ سینٹرل انویسٹنگ گیٹنگ ایجنسیز ہیں جو انڈر بی جے پی اس وقت کام کر رہی ہیں ان کو ضرور یہ جو ہے انسٹرکشنز مل رہے ہیں جس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں اور سوال لگاتار جتنے بھی ایجنسی سے سب پہ اٹھ رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت موجودہ اس وقت سٹیپ ہے جو ویس بنگال میں ہوا جو آندرہ پردیش میں ہوا کانگریس پارٹی سمرتن میں مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے اس کو سمرتن میں جو ہم لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو سمرتن کریں گے آم آدمی پارٹی ساتھ میں ہیں بہت ساری ایسی جو سٹیٹس ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب بہت جلی ہی اسی لئے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ راجنیتک سٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح سے چندر بابو نائیڈو کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سی بی آئی کی نو اینٹری ان کے پردیش میں رہے گی فوراں سمرتن آہ پشم بنگال سرکار کا مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے آم آدمی پارٹی کا ذکر کیا اور آپ یہ بھی کہہ رہے کہ کانگریس پارٹی بھی اس پخش میں ہے یہ ٹھیک ہے نا نہیں دیکھیں ہو سکتا یہ دیکھیں آگے سے تو ہمارے جو آہ راشتر لیڈر ہیں یہ ان کے تفسری دیسیجن آئے گا پھر بارحال ابھی کے لیے جو ہے ہمیں دیکھنے کو جو مل رہا ہے ان کی مانگ کے لیے صاحب آدمی پردیش کا اگر بات کرتے ہیں شانترو سی کہ اس پر ریکشن ضرور لوں گا کیونکہ آپ پور جوائنٹ ڈیریکٹر سی بی آئی کے بھی ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے سی بی آئی کو بھنگ کر دینا چاہیے بھنگ کس کو بھنگ کرنا چاہیے سر سی بی آئی کو ختم کر دینا چاہیے کیا جس طرح سے اس کو لے کر سیاست بھی اب طول پکڑتی جا رہی ہے پوری طرح سے بھنگ ہو چکی ہے اب اس پر بھروسہ نہیں رہا یہ تو آم جنتہ تو نہیں کہہ رہی ہے ابھی بھی آپ کے پاس آم جنتہ کی آتی ہے جس سی بی آئی کا تپتیش کری جائے جے آپ نے سنا ہوگا بہت جگہ کوئی بھی کرائیم ہو جس میں آم جنتہ کا تو یہ ویو نہیں ہے جی نہیں تو یہی میں جاننا چاہ رہا تھا سر آپ سے اس کو صرف پولٹیکل اسٹرن کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس سی بی آئی ویوات کے چلتے ہیں روٹیاں سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہیں یا پھر واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بہت بڑا سنگی میں اگر آپ کو میں اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تو یہ پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی سی بی آئی سے ویڈرال ہوئے ہیں ناغالینڈ میں ہوا ہے سکم میں ہوا ہے کرناٹک میں ہوا ہے اور وہ تب ہی ہوئے ہیں جب کوئی پولٹیشن یا جس کو پولٹیکل سپورٹ ہے اس کی تپتیش کرتی تھی جی تو فوراں وہ ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ سے بند ہو جاتا تھا وہ تپتیش بھی بند ہوتی تھی اور سی بی آئی کا کامدام سب بند ہو جاتا تھا تو اس معاملے میں مجھے خود پتا ہے کیونکہ میں اس ٹائم ایس پی سی بی آئی تھا نائنٹین ایکٹی تھری میں میرا ہی ایک کیس تھا جس میں ہم لوگ تپتیش کرتے کر رہے تھے فارم نار چیف مینسٹر آف سکھم جی تو وہاں بھی انہوں نے ویڈرو کر لیا ہم سپریم کورٹ میں گئے اور کہاں جہاں انہوں نے پرمیشن دے دی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کو اگر یہ ویڈرو کریں تو بنا مشکل ہوگا تو سپریم کورٹ نے یہ ہولد کیا جہاں یہ اب سے ریٹراسپیکٹیو نہیں ہوگا پروسپیکٹیو ہوگا تو اس کے بعد سے اتنے سال کسی نے بھی سی بی آئی کو ویڈرو نہیں کیا اور سی بی آئی اپنا کام کرتی رہی یہ میں مان رہا ہوں میں نے پہلی بھی آج چینل میں کہا ہے جہ 2000 سے سی بی آئی سی بی آئی کا مسیوز بہت زبردست ہونے شروع ہوا اور یہ جو پلیٹیشنز پلیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں سی بی آئی کا مسیوز ہو رہا ہے اس کو آپ نکار نہیں سکتے ہیں اور یہ بات بلکل سب کے سامنے ہے پر کسی نے بھی سی بی آئی کا کوئی سی بی آئی کا کیس ویڈرو نہیں کیا اور جس کیس میں انفلوینس نہیں تھا جو نون پلیٹیکل کیسز تھے وہ سیکریٹی سکیم ہو بمبے بلاسٹ ہو بلو سٹار آپریشنز ہو یا نیشنل ٹروریس کیسز ہو کتنے بھی ٹروریس کیسز پنجاب کے ہو کرپشن ایٹ دہ ہائیس لیول ہو آپ کو پتا ہے میسٹر سکلال کا کیس ہے منیسٹر کا کیس تھا مہران صاحب کے خلاف کیس ہے تو ان میں سی بی آئی نے نام کمایا اور سی بی آئی جو انیس سو پچاس سے ورچولی آل انڈیا انویسٹیگٹنگ ایجنسی بن گئی تھی پہلے تو صرف یہ وار ڈپارٹمنٹ کا انڈر تھی نائنٹین فارٹی وان تو نائنٹین فیفٹی کیونکہ تب بیٹیشنرز نے یہ سوچا تھا جو وار ایفیکٹ ایمپیڈ ہو رہا ہے کرپشن کے وجہ سے پر نائنٹین فیفٹی سے سی بی آئی انڈیپینڈنٹلی انسائیڈرز کافی تھے سی بی آئی میں اور انہیں بڑے اہم کیسز کیے جی اور منسٹر سے خلاف کیسز کیے سوال یہ کی موجودہ وقت میں سی بی آئی کی ساکھ پر جس طرح سے بٹا لگا اور شانطانو جی آپ نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ سال دو ہزار کے بعد سے ہی سی بی آئی پر دباب کے جو آروپ لگتے رہے ہیں ان کو درکنار نہیں کیا جا سکتا ویجائے خیرہ صاحب نہیں کیا جا سکتا کیسے لوگوں کے بیچ ایک بار پھر وہی بھروسہ قائم ہو پائے گا کیونکہ سرکار کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جو بھی جانٹ ایڈنسیاں ہیں ان کی ساکھ قائم رہے سر میں آؤں گا آپ کے پاس سی بی آئی کے کوٹ پر سیکڑوں ہزاروں میڈل ہیں اگر ایک بار دو افسروں کا جھگڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو بلکل گلت ہے ابھی سیب بھائی دو باتیں کر رہے تھے کہ ساب دوسرے سٹیٹ کے لوگ بشتواس کھو رہے سرکار بشتواس کھو رہی ابھی بشتواس کتم ہو گیا ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ نے دو ہزار تیرہ میں ججمنٹ دیا تھا سپریم کورٹ نے سی بی آئی کے اوپر وہ تو سب کو سربیدت ہے کہ کہا تھا جب کہ یہ پنجڑے کا توتا ہے his master's voice کس کی سرکار میں کہا تھا تب کس کی سرکار تھی UPA کی سرکار تھی منمون سنگھ جی پردان منتری تھے پہلا داگ سب سے بڑا سی بی آئی پر اس جمانے میں لگا اب جب موڈی کی سرکار آئی اس سمائے ایک میٹر سی بی آئی کے پاس گیا ڈی ٹی وی والا کافی بہو سپریم کورٹ کا گھپلا تھا ڈی ٹی بینک کے ساتھ مل کے وہ میٹر جب ریلیف کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے سی بی آئی کا ہینڈ اپر رکھا اس کی جوری ڈکسن میں یہ ہے اس طرح سے بینک کے خاتم ان کو ریلیف نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی بی آئی کی ساکھ موڈی جی کے سرکار کے سمائے کوٹ نے بھی اپر رکھی جو کی گر گئی تھی دو ہزار تیرہ میں جس میں سپریم کورٹ نے اتنا گھٹیا ججمنٹ اس کو اوپر کیا تھا وہ بات تو ہو گئی یہاں ختم اب رہا دوسری بات ہے بار بار ایک بات اور انہوں نے کئی کے ساتھ بیروکریٹس لے کے ہارے موڈی جی ہم صرف ایک ہی ادھارت دیں گے بیسے تو سیکڑوں ہیں ایک ادھارت دیں گے ہم جسٹس ابراہیم گوہاتی ہائی کورٹ میں جج بنے تھے وہ وہ اس کے پہلے ممبر آف پارلیمنٹ تھے کاؤنگریس کے دے کہ عجیب بات مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساتھ گرانے کا کام کاؤنگریس پارٹی ہی کرتی رہی میں آنگا میں آپ دونوں کے پاس ایک بار پھر آنگا لیکن سوال اس بات کو لے کر اٹھتا ہے نا کہ جب گھر کا جھگڑا سلک پر آ جائے پھر لوگ پرشنے پوچھیں گے میں پروفیسر منوجیت منڈل ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ٹی ایم سی کا پرتنے دھتو کرنے کے لیے منوجیت منڈل صاحب جب سی بی آئی پر سے راجے سرکاروں کا بھروسہ اٹھ گیا تو پھر آم لوگوں کے بیٹ میں کیا میسے جائے گا یہ تو اس کے لیے پورا جنہیدار ہے بھارت سرکار جو آج کل بھارت سرکار یہ سی بی آئی کو بہت سرے سرے سے نتندل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی بی آئی جہاں خود کے ساتھ لڑ رہے تھے نمبر اور نمبر دو اور گورنمنٹ کا بارتا ہے کیا تھا یہ پورا پورا سب کو پتا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ جو نمبر کو سپت کر رہا ہے اسی لئے ایک نمبر کو ہاتھانے کے لیے جن نمبر سے جو نمبر کو سپت کرنے کے لیے یہ رات و رات جے تھے جبکہ نگنائید جو ہوا تھا رات و رات جا کے سی جائے کہ ڈاپٹر میشیل کیا گیا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ او انڈیا کا ایک میشیل ہو گیا نا اس کے بعد آپ چھوٹیے کہ آپ جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے سٹیٹ گورنمنٹ کر لو جا اندر جو لوگ ہے تو کیسے اس کو بھرسہ کر سکتے ہیں جو حجر کل سے سی جی ہے کہ میشیل ضرور ہوا ہے نہیں تو اس کے لئے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کیا کی سی بی آئی کی ہمارے راج میں انٹری بین ہو جائے تو کوئی پہل کرے اس کے بعد ہم بھی سمرتن کریں گے یا آپ لوگوں نے بھی پہلے تا کر لیا تھا اس طرح کا انتظار سیٹیٹیشن کبھی نہیں ہوا کہ نمبر او نمبر دو کوپ میں جا کے ایک دوسرے کے خلاف اون اوہ ایسی بیٹی کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نمبر دو کو فرم کر رہا ہے اور دو نمبر کہہ رہا ہے کہ ایک نمبر میرے کو فرم کر رہا ہے اس کا مطلب آپ سمجھیں اس کا مطلب ہے تیڈی آئی چاپ گوزز can frame people یہ ایسا میسے جائے گا لوگوں کے پاس ان لوگوں نے دیلی ہائی کوٹ میں آسٹانہ کی میں کیا کہا ہے کہ آئیم بینگ فرم بائی دو نمبر وان تو اگر تیڈی آئی کے والوں میں بول رہا ہے کہ تیڈی آئی کے ایسی جب ایلیگیشن ہو رہا ہے کہ تیڈی آئی ہو رہا ہے کہ دیس کی جب جانتا ہو پولیٹیشن بھی جانتا جانتا ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں کے حساب سے پروفیسر صاحب کیا ہونا چاہیے سی بی آئی کو بھنگ کر دینا چاہیے کیا کیونکہ آپ لوگ تو اب سیدھا سوال کر رہے ہیں کہ وشوہ سنیتہ پوری طرح سے کھو چکی ہے سی بی آئی کیا ہونا چاہیے چلے شاہد سمپک ٹوڑ گیا ہم دوبارہ سمپک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کومنٹ میں گووین جی آپ سلوں گا یہ دو ورس حدیکاریوں کی بیٹ کے ویواد کو رانیتک طول دینے سے کیا واقعی میں سی بی آئی کی ساکھ میں صدھار ہوگا یا اور زیادہ بٹا لگ رہا ہے دیکھیں وہ ویواد اپنی جگہ ہے سروچ نیالے میں وہ ویواد ہے اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی اب بولنا نہیں چاہیے آروپ پر تیاروپ نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اگر ہم سروچ نیالے پر وہ ویواد ہے اور سروچ نیالے نے اس معاملے کے ہر پہلو کو سننے کی بات کی ہے تو پھر اس کے بعد اگر ہم بولتے ہیں تو شاید پھر ہم سروچ نیالے کی بھی ہستی کو چنوٹی دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو سوال اٹھا ہے اور جس طرح سے جو ترنمول کانگریس کے پروکٹا کی طرف سے جو صفائی دی گئی کہ وسواس سی بی آئی میں آپس میں مقدمے باجی ہے اس لئے ان پر وسواس نہیں ہے اور اگر یہ وجہ ممتہ بنر جی کی ہے کہ انہوں نے سی بی آئی کو اپنے راج میں جو ادھکار تھا جہاچ کا اس ادھکار کو واپس لے لیا ہے تو کل کو تو ممتہ بنر جی یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ پردان منتری پر آروف میں اس لئے ہم بھارت کے گھنٹنتر سے بھی اپنے کو الگ کرنے کی بات کرتے ہیں اس پر ہمارا وسواس نہیں رہا یہ بہت کترک ہے اور بہت گھٹیا قسم کی رازنیتی ہے اپنے راجی کی رازنیتی کے لئے اور ممتہ بنر جی کے لئے کوئی پہلا ادھارہ نہیں ہے انہوں نے اس سے پہلے ایک بار سینہ کو لے کر چنوتی دی تھی ایک بار کندری بلوں کو راج میں نیوکتی پر انہوں نے سوال اٹھایا تھا تو یہ جو وکشپت قسم کی مانسکتہ ہے رازنیتی میں اپنے ادھکار اور اپنے جو جاگیر ہے اس جاگیر کو کسی طرح سے بچائے رکھنے کی وہ مانسکتہ اس طرح کی بات کرتی ہے اگر چندربابو نائیڈو آج ادھکار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا چندربابو نائیڈو کو اس بات کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ جو اس پورے جو سی بی آئی کے دو بڑے ادھکاریوں کے بیچ کا جو جھگڑا ہے اس جھگڑے میں جو سب سے ویباد کی جل جو بیکٹی ہے سنا نام کا بیکٹی جس نے دونوں کو رشوت دینے کا روپ لگایا ہے وہ بیکٹی کہاں کا ہے اور اس بیکٹی کے چندربابو نائیڈو سے کس طرح کے سمبند ہیں ان دونوں کے بیچ میں آرثک لیندن کے پرمان اپلبد ہیں تو اگر کیا چندربابو نائیڈو اس معاملے کی آنچ ان تک نہ پہنچے اس سے اپنے کو بچانے کے لیے اس طرح کے ہتھکنڈے کا استعمال کر رہے ہیں اس سوال پر بھی چرچہ ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بلکل اسطحانی رازنیتی میں اپنے کو بچانے کی یہ کوشش ہے اپنے اپرادوں کو بچانے کی کوشش ہے سی بی آئی کی جانچ جب پشم منگال میں جو ساردہ گھوٹالہ ہوا تھا راج سرکار نے اس کی جانچ ہونے ہی نہیں دی تھی وہ تو ایک عدالت میں معاملہ گیا اور عدالت نے اس معاملے میں سی بی آئی جانچ کے عادیس دیے اور پھر اس پورے معاملے کے تار کتنے بڑے ہیں اور کس کس رازنیتی سے جنہی اس بات کا کھلا سا ہوا تو یہ اس سی بی آئی کے دو ادھکاریوں کے جھگڑے کی بات کو لے کر سی بی آئی کو کاری نہ کرنے کی انمتی دینا ایک طرح سے لوگتنطر کا مجھاک ہے اور لوگتنطر میں اپنی جاگیروں کو کیا جاگیردار کی حیثیت اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ لوگتنطر کو چنوتی دینے لگے اس پر بھی سوال اٹھنا چاہیے اور درواغ یہ ہے کہ کانگریز جس طرح کے ہتھکنڈے یہ اپنایا گئے ہیں ان کا سمرتن جیسے کرتی بھی دکھائی دی رہی کانگریز کو بھی پھر بھارت کے ادیاس میں اپنے ڈیڑھ سو سال کے یوگدان پر بات نہیں کرنی چاہیے ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ آج کرسی پانے کے لیے وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک سیف جواب دیجئے پھر میں صدا کر یہ کے پاس جا رہا ہوں میں مجھے بڑا سریع ہوتا جب ایسی باتیں جو ہے ایک پترکار بندو کرتے ہیں انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جن پر کرپشن چارجز اس وقت چل رہے ہیں ان کو سی بی آئی نے ایرسٹ کیوں نہیں کیا یہ ان کے موہ سے نہیں بھارا ہے ماملہ سرگوچ عدالت میں ہے نا سر نہیں نہیں ٹھیک ہے بات ماملہ سرگوچ عدالت میں ہے اس کے اوپر کوئی ایرسٹ نہیں ہوتا یہ بھی آپ نوٹ کریے سر جانچ تو ہو جائے گی جانچ ہو جائے گی جانچ ہوئی جن کا ہی ذکر کر رہے تھے جانچ ہوئی تھی میں جاننا چاہوں گا کتے لوگ جو ہے جیل میں دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا ڈی او پی ٹی جو دیپارٹمنٹ او پرسل ٹریننگ ہے انہوں نے چالیس لوگوں کی لسٹ بھیجی تھی میں پھر آتا ہوں اپوئیمنٹ پر سب لوگوں کے ان چالیس لوگوں کی لسٹ کو آؤٹ اف دا وی جو ہے اس سے پہلے آپ لوگ کہا سو ہے رہے نا یہ بتائے صاحب صاحب اگر آپ کو لگ رہا ہے چیزوں کے لیے جو یہ آپ آؤٹ اف دا وی جو ہوئے ہیں جس میں سرگی آلو فرما جی ہیں جس میں گجرات کے سرم مجھے بتائیے آپ تو آپ نے تو آؤٹ اف دا وی ہمیں ان چیزوں پر پرستیتیوں پر دھیان رکھنا پڑے گا لیکن سی بی آئی کی ساکھ راکی شرکانہ سے لے کے وائی سی موڈی سے لے کے سرم مجھے یہ بتائیے جن جن کیسز میں کلین چٹ دی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کیسز کو بھی نہیں مجھے یہ بتائیے جو ابھی شانتانو صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سی بی آئی میں جو چیلنگ بھلا ہے دباو کی رانیت کا اس سے ڈینائی وہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سال دو ہزار کے بعد دو ہزار کے بعد دس سال آپ لوگ سرکار میں رہے ہیں دس سال آپ لوگوں کو سدھ نہیں آئی سی بی آئی کو توتہ کہا گیا آپ لوگ کے شاہ سنکال میں اس وقت آپ لوگوں کو چندہ نہیں دیکھیں باب میں صاف کلیر کرتا ہوں یہ چیز توتہ کہا گیا آج کرپشن چارجز آپ سامنے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے پہ جو ہے لیندین کی باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں آج وہ ویچارہ دین ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس پر زیادہ چرچہ نہیں ہونی چاہیے یہ سب سپریم کو جو کوٹ میں تو مانیے نا پولٹیکال اسٹنٹ ہے مگر بارحال جو ہے ہمیں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ کون کارن انیوولمیٹ ہی یہ خود لوگ سامنے آ رہے ہیں یہ ہم ایز ای گانگریس نہیں لے کیا آ رہے سامنے جو ہے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ اس پر کرپشن چارجز ہیں نہیں آپ پیتنے کروڑ کا کرپشن چارجز ہے یہ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج درباگی پون یہ چیز کا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جن پر کرپشن چارجز ہیں جو لگتار میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جس پہ کلین چٹ دی ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی بہت آوشکتہ ہے اور آوٹ آف دا وے جو جب جب آپ جو لوگوں کے اپوائنٹ شوئے ہیں تو کیا آپ لوگ اس بچ میں کی بھنگ کر دینا چاہیے ان بیس بیلو کریٹس کو جو ہے تب بھی اپوائنٹ کیا گیا دیکھیں آگر مگر سے کام نہیں چلتا اسٹینڈ کلیر ہونا چاہیے آگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وشو اسنیتہ پوری طرح سے سی بی آئی کی خاتم ہو چکی ہے ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو پھر سیدھا کہیے کہ بھنگ کر دینا چاہیے نہیں دیکھیں آج بھی جو ہے ان کو سپیشل پرمیشن چاہیے ہوگی یہ نہیں کہ سی بی آئی بھنگ کر دی گئی ہے پہلی بات دوسری چیز یہ کہ ان کو سپیشل پرمیشن چاہیے آپ کو انرسکیشن کرنے کے لیے یہی ہم چارچہ کر رہے ہیں سودھاکر سورالکر جی بھی ہمارے ساتھ جو رہے ہیں ایک کومنٹ سودھاکر جی سے لوں گا اس کے بعد ایک بریک کیلئے ہمیں رکنا ہے سودھاکر جی کل بھی ہم لوگ اسی بات پر چرچہ کر رہے تھے کہ آخر کیا وہ طریقہ اپنا ہے جائے تاکہ سی بی آئی جس کو لے کر عام لوگوں میں دھارنا ہے ایک وشواس ہے کہ ہم جیسا عدالت کے پرتی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو عدالت میں دیکھ لیں گے یا پھر کہا جاتا ہے کہ سی بی آئی دیکھیں اس کا میسیج تو بہت غلط جائے گا ایک بات میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ سی بی آئی کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ جو کرائیم جس کے ریمیفیکیشن انٹر سٹیٹ اور انٹر نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں اس کے لیے سی بی آئی سے بڑھ کر کوئی اچھی ایجنسی نہیں ہے تو یہ ایک بات پہلے سمجھ لیلیں چاہیے دوسری بات یہ بھی سمجھ لیلیں چاہیے ہمیں کہ پولیس کی ذمہ داری کیا ہے پولیس is a state subject جی تو law and order اور انویسکیشن پولیس کا ہے تو پولیس پہ جو آج بھروسہ نہیں رہا ہے پولیس پہ بھروسہ نہ ہونے سے سی بی آئی کی ڈیماند زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو اگر ہمیں اس پر دیکھیں کہ پولیس کی جو credibility وہ کیسے بڑھے گی تو اس کو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا میں اتنا کہنا چاہوں گا جی جو ہوا بہت برا ہوا اور اس برے میں سے کچھ تو اچھا نکلے گا اور ایک دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو گھٹنا ہے ہمارے جی گھٹنا میں پورا پرابیدان دیا ہے جو چار سمب ہے جی ہے پارلیمنٹ ہے ایگزیکیٹیو ہے ہر میڈیا ہے پریس ہے جی سب کیسے ایک میں ایک پہ کیسے چیک رکھیں چیک اور کانٹر چیک بیلنسز کا سب پرابیدان ہے جی دردہ بھگیوش کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی حد سے بڑھ کر باہر جا رہے ہیں تو ان کو روک نہ ہوگا تو اس میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جی کی ہر کوئی اگر اپنا پرابیدان اچھی سے پڑھ لے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حق دونوں کو سمجھ لے جی جیسے پولیس جیسے سٹیٹ جب تک کوئی کیس سی بی آئی کو دین دینا چاہتا تب تک سی بی آئی اس کو نہیں لے سکتی جی سی بی آئی کا جو ہے سیڈل گورنمنٹ سے سمبندیت ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا اس کو سمجھ لینا چاہیے سٹیٹ نے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے سی بی آئی نہ بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے میں اتنا ہی چاہوں گا ہم کی س وی آئی کو س وی آئی کا ہمیں ابھی امام ہوا ہے ایسے کام انہوں نے کی ہے یہ بھولنا نہیں چاہیے ہمہا لیکن آج کی جو حالت ہے آج کی حالت ہے وہ بڑے بڑی بری ہے اس حالات میں صدھار لانا چاہیے سVID کی ضرورت ہے اور سوال ہوں اس کا جواب میں دیتا ہوں جیسے میں پچھلے پچیس سال سے لڑ رہا ہوں جس میں میرا ایڈیشنل دیجی ہے ایک آئی جی ہے اور ایک ڈی آئی جی ہے ایک کو بی جی پی شوسینے کا سمرت ہے دوسرے کو کانگریس کا ہے تیسرے کو راشترہ دی کا ہے سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم سب کو لڑنا ہے لڑائی بہت مشکل ہے ناممکن نہیں ہے اور ابھی ہمیں جو ہے بھروسہ جو ہے صرف جوڈیشیری پہ ہے ابھی سب جو امید ہے ہم جوڈیشیری سے کر سکتے ہیں سوال یہ کہ سارا سارا دار کیا جوڈیشیری پہ ہی توپ دینا ٹھیک ہے کیا جوڈیشی اس بار کو جیساہی کرے گی کس کی نہیں کرے گی اس کے لیے اس کے لیے ہمیں ہمیں اپنے اپنی ذمہ داری ہر کسی کو سمجھنے ہوگی سر اسی پر ہم آج چرچہ کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری اگر لوگ سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جب دیش کی سروچ جانچ ایڈنسی کی ساکھ پر اور بٹا لگانے کا کام کیا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں دیش کی سروچ جانچ ایڈنسی سی بی آئی کی جس کے ڈامن پر داگ تو لگ رہے ہیں لیکن اس پر سیاست بھی لگاتار گرم ہوتی جا رہی ہے شانتنو سینجی میں آپ کے پاس آوں گا کیا آپ کو واقعی میں لگ رہا ہے کہ صرف پولٹیکل سٹنٹ ہے کہ جو دو راج سرکاریوں کی طرف سے میں واقعی دا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا کہ سی بی آئی کی نو اینٹری ہے پہشن بنگال اور آندر پردیش میں ہاں ڈیسیشن تو پولٹیکل ہی ہے ہاں اس کا تو کوئی دو رائے نہیں ہے جے بٹ یہ بھی میں مانتا ہوں جے سی بی آئی کا جو دروپیوگ ہوا ہے جے اس کا ایڈوانٹیج انہوں نے لیا ہے اب اگر یہ لوگ دیش کی اچھا ہی چاہتے ہیں تو ملکے سی بی آئی ایکٹ بنائیں جے اور وہ ایکٹ اگر بن جائے گی تو اس کے بعد سی بی آئی کی جو چلنے کا طریقہ ہوگا اسے میسیوز نہیں ہوگا آپ بتائیے ابھی تک ہم اس پی ایکٹ میں چل رہے ہیں جے اتنے گورنمنٹ آئے کسی نے سی بی آئی ایکٹ کو بنایا نہیں مجورٹی ہاؤسز آئے جے اس میں پارلیمنٹ کی پرمیشن چاہیے اور سٹیٹ گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے جیسے این آئی اے بنا ہے جی جی ویسے سی بی آئی ایکٹ بھی بننا ہے اگر سی بی آئی ایکٹ بن جائے تو پھر ایسے جو چارجز ہیں کچھ افنسز فیڈرل بن جائیں گے اور ان افنسز کی سی بی آئی انویسٹگیٹ کرے گی جیسے امریکہ میں ہے امریکہ میں ایف بی آئی ہے اور سٹیٹ پولیس بھی ہے جو فیڈرل افنسز ہیں وہ ایف بی آئی کرتی ہیں تو ہماری ہیں ہم اس کو فالو کیوں نہیں کر سکتے ہم ہم افنسز کو فیڈرل بنا دیں وہ سی بی آئی دیکھے گی اور جو فیڈرل نہیں ہے اسٹیٹ گورنمنٹ دیکھے گی جی تو طریقے تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو دونوں ناؤں میں پیر دیکھے چل رہے ہیں سی بی آئی بھی انٹی کرپسن کی کرے گی اسٹیٹ بھی کرے گی اور سی بی آئی پولیٹیکل کیسز کرے گی سی بی آئی سی بی آئی کے خلاف چارجز آئیں گے سی بی آئی میں اپنے لوگوں کو ڈائریکٹر بنایا جائے گا جس کو انسٹیوشنل ہسٹری پتا نہیں جس نے سی بی آئی میں کبھی کام نہیں کیا اس کو ڈائریکٹر لائیں گے اور جو اچھے افسر سے ان کو بھگا دیں گے سی بی آئی سے جو دوہزار سال سے ہو رہا ہے تو اس سے سی بی آئی کی بدنامی ہوئی اور سٹیٹ گورنمنٹ کو ایک موقع مل گیا کہنے کے لیے بھائی سی بی آئی تو پولٹیکل ایجنسی ہے سی بی آئی is not a professional and therefore ہم سی بی آئی کو ہمارے سٹیٹ سے ہٹا رہے ہیں یہ موقع کس نے دیا سارے سینٹرل گورنمنٹ کے جو چوئیسز ہوئے سی بی آئی میں جو آفیسر سے ڈائریکٹر لائیں اور انہوں نے سی بی آئی کو دھیرے دھیرے پولٹیکل ٹور بلانے کی میں ساہتہ کی سینٹرل گورنمنٹ کی اس سے یہ حالت ہوا ہے اس کے بعد بھی جے سی بی آئی میں جو بارہ سو تیرہ سو کیسز انیولی کرتے ہیں جے اس میں میں سمجھتا ہوں گیارہ سو پچاس تک کیسز بڑے اچھی طرح تپتیش ہوتے ہیں جس لیے آپ کسی سٹیٹ میں چلے جائیے وہ کہیں گے ہمیں سی بی آئی تپتیش چاہیے جب کوئی الجا ہوا معاملہ ہے تو سی بی آئی نے یہ نام کیسے کمایا ہے اچھا کام آیا ہے بلکل سوال یہی ہے کہ ایک پچاس سال آپ کو اگر گندہ کرتی ہے یہ کہابت بھی ہے تو اب یہی وجہ ہے کہ اب سی بی آئی پر جس طرح سے آہ سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وجہ خیرہ صاحب یہ موقع موقع کی جو بات ہو رہی ہے یہ آپ ہی لوگوں نے نہیں دیا آپ کی سرکار نے اور جو ابھی شانتنو جی نے کہا کہ کیا ڈر ہے کیوں سی بی آئی ایکٹ سے بھاگتی رہی ہیں سرکار ہیں ابھی تک میرے خواہ سے ابھی جو سی بی آئی جس ایکٹ کے مطابق چل رہی تھی ڈی پی ایسی اس کو سائد سفیسینٹ سمجھا ہوگا لیکن اب باتیں اٹھائی ہیں تو ملکی بات سے سرمت ہیں کیسی بی آئی کا ایک نیا ایکٹ بننا چاہیے اب دیکھیں کیندر سرکار یا بھارت سرکار کا کام مکھے کام ہے دیس کی انٹیگریٹی ایکتہ بنائے رکھنا راشتیتہ بنائے رکھنا پردیس سرکار کا کام ہے پولیس پرساسن لیکن پولیس پرساسن وہ چلا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن جہاں جہاں بھارت سرکار کو یا دیس کو خطرہ بھارت سرکار یہ پائے گی کہ دیس کو خطرہ ہے آتنگ باد ہو سکتا ہے سنگتھت گروہ ہو سکتے ہیں دھنکہ فنڈ کا میسیوز ہوتا ہے گروسلی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بھی جگہ جب آئے گی تو بھارت سرکار کو اس بات کا عدکار ہے کیونکہ وہ فنڈ بھی دیتی اسٹیٹ سرکار کو اس کو اگزامن کرنے کا اس کا پتہ کرنے کا اس فنڈ کا واقعی صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ یہ بھرشتہ میں چلا جا رہا ہے اب جیسے لالوی آدھا کا ادھارن دے ہم اگر سی بی آئی نہ ہوتی یا بھارت سرکار کو انویسٹیس کیسن کرنے کا عدکار نہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ مکہ منتری فری رہتے بلکل تو بیہار کی کیا درسہ درسہ کرتے ہیں تو ایشور جانے اسی طرح سے اگر ممتہ جی کی بات کریں تو اب سرکار کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ اتنی جدو جہد ہونے کے بعد اتنی پھجیہت ہونے کے بعد اب کوئی طریقہ آپ لوگوں نے نکالا ہے نہیں سر پہلے ہمیں بتا ممتہ جی کی اگر ہم بات کریں تو وہی راجنیتک یہ جو سلوات کری ہے ان لوگوں نے کیوں کری ہے اگر ان کو یہ لگا تھا کہ دوہزار تیرہ میں یہ حرکت ہو رہی ہے تب انہوں نے کیوں یہ بات نہیں اٹھائی اب کیا سوال آیا کہ اب انہوں نے کوشیس کی بنگلہ دیسی جب آئے ان کی گھسپیٹیا ہو گئی اب مالو بھارت سرکار ان کی جانچ کرتی ہے فرگیٹ بول سی بی آئی ورہی نہیں اجنسی سی بی آئی ورہی سرکار کوئی بھی اجنسی کرتی ہے بھارت سرکار میں نے سی بی آئی کرتی ہے یا کئی اور اجنسی آئی بھی کرتی ہے اگر تو کیا ان کو اعتراج ہے اس میں اگر آپ پاک صاف ہیں تو کیوں ڈھر رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا سی بی آئی سیدھا تو نہیں پکڑ لیتی ہے جب تک اس کے اوپر کافی ان کے رول میں ہی لکھا ہے ابھی بتائیں گے آپ کو سی بی آئی و آفیسر نہیں سوال یہ ہے جب تک جب آپ سکتہ میں ہیں جب آپ لوگ سکتہ میں ہیں تب آپ کا وقت پہ دوسرا رہتا ہے جب یو پی اے شاہ سنکال تھا اس وقت آپ لوگ بھی خوب نارے لگاتے تھے کہ سی بی آئی تو تو ہوتا ہے کہ اندر سارکار کا دباؤ میں کام کرتا ہے تو یہ بات تو آج بھی لگو ہو رہی نا آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کوئی اگر جو بیقتی گھڑنا ہو ہوئی ہے یا ہوتی ہے اس کو اوپر باتیں اٹھتی ہیں برابر اٹھتی آئی وہ پرمانت کر دیا سپریم کورٹ نے ہمیں تو پرمانت نہیں کر دیا آج کوئی اٹھاتا رہے تو بہت میں سابس اپ کے پاس آ رہا ہوں پروفیسر منو جیت منڈل اگر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے تو کیا آپ لوگ اس فیور میں ہیں کہ سی بی آئی ایکٹ اب بننا چاہیے اس کا سپورٹ کریں گا اگر سرکار قدم آگے بڑھاتی ہے بلکل 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 میسٹر شانتو بریشتہ شدی آئی کی آدھ اگرد رہے چکے ہیں ان کے باس سے میں بلکل صامت تو بی بی آئی کا ایک انڈیپینڈنٹ ایک 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 ایٹ ہونے چاہئے اور وہاں پر ایک ایک ایٹ نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ ایسانیوں بھی ہونا چاہئے نہیں تو اس کے لئے کیا قدم اٹھنے چاہئے کیا کہ اندر سرکار کا ہستقشی پورا ختم ہونا چاہئے کانون لے آنا چاہیے تھا ہمیں پہلے آپ دو تین سال پہلے ہم یہ چوندہے تھے کہ لوگپال آئے گے لوگپال کے اندر تجھے ہوگے اس طرح کا کچھ کانون جب رہنا چاہیے کہ تجھے جہاں پر اندیپینڈنٹ بلکل ہر گبمنٹ کے حق کے کوئی کسی کا انفیونس نہیں رہ گیا لیکن یہ باس چونے ہیں تجھے انفیونس نہیں ہے تجھے انفیونس نہیں ہے تجھے انفیونس نہیں ہے ابھی کا جو اپنیم بھی ہوتا ہے یہ سب ہے یہ ہم لوگ بہت اچھے طرح سے کام کرتے ہیں لیکن یہ بھی ساکھے بہت اچھے اچھے آفیسار انہیں ہیں تو پھر یہ کہی ہے یہ تو پرمپرہ بن گئی ہے جس کو موقع ملتا ہے جس کو موقع ملتا ہے سب کردر تک کی دوہائی دے دی جاتی ہے میں گوبنڈی آپ کے پاس آوں گا یہ جو نکتیوں کو لے کر سوال اٹھا ہے پھر اسی راستے پر تو سبھی چلتے ہیں کریں ایک بار گی مان بھی لیا جائے یہاں اپنی منپسند نکتیاں دی جاتی ہیں لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی کریٹیریہ تہر نہیں کیا جاتا ان کی قابلیت نہیں دیکھی جاتی صرف اپنا پسندیدہ عذikاری بنا دیا سی بی آئی چیف بنا دیا ایسا ہوتا ہے بنا دنے کے بات بھی جس طرح سے پولٹی 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 کا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے رکھے سب کس کے ہنگ پکس ہے پرائیم میریسٹ کا ہنگ پکس ہے وہ تو ابھی تین چرمائنے بعد سر یہ تو آپ لوگ اپنی سہولیت کے حساب سے تیہ کرتے ہیں کہ کون عدھکاری کس کے ساتھ ہے کون عدھکاری کس کے ساتھ ہے آپ کو جس سے سہولیت لگتی ہے آپ اس پر ٹھیک رہ پھور دیتے ہیں جیسا آلوک فرما والے معاملے میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جو نکتیوں کو لے کر جو سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ان سوالوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا یہ ہے کہ کیندر سرکار کا کوئی ہستک شیپ نہیں ہونا چاہیے جیسا اس میں بھی سوال اٹھائے کی پردان منطری کے ایک آدیش پر رات و رات چھٹی پر بھیج دیا گیا دیکھیں اکشہ جو جہاں تک جو بڑے پدوں پر محسون پر پدوں پر نکتی کے بات ہے سی بی آئی اکیلی نہیں ہے آپ دیکھئے تمام راجیوں کی سرکاروں میں یا کیندر کی سرکار میں جن لوگوں کی نیوکٹی کی جاتی ہے وہ کہیں کہیں جیادہ تر ان میں سے ستہ کے قریب ہوتے ہیں ستہ کے کسی بیکٹی یا کسی سموہ کے وہ کرپاپاتر ہوتے ہیں اور اس لئے ان کو اس طرح کی نیوکٹیاں ملتی ہیں اور اس میں انیک بار جو اس پد کی یوگتہ ہیں ان یوگتہوں کو بھی اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے کہ اسی بیکٹی کو وہ نیوکٹی ملے جس بیکٹی کو لانے کی اچھا ہے آپ اتر پردیش میں اگر پسلی سرکار میں دیکھئے تو تمام آئی اوگوں کے چہین سمیتیوں کے اتر پردیش لوگ سے با آئی اوگ کے تمام ایسے پدوں پر جو نیوکٹی ہوئی جو سپریم کورٹ میں جا کر خارج ہوئی وہ ساری رازنیتک وجہوں سے ہوئی تھی بیکٹی کا سمبندوں کی وجہ سے ہوئی تھی اتر پردیش میں ابھی ایک لکھنوں میں کلام صاحب کے نام پر جو وشویدیالے ہیں اس کے جو کلپتی ہیں ان کے خلاب پسلے پارلیمنٹری سیسن میں جو مانوس انسازن منتری ہیں انہوں نے جو ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تین جو وشویدیالے کے کلپتی ہیں یا مہسمون پدوں پر لوگ ہیں ان کے خلاب جو پی ایز ڈی ہے اس میں نقل کرنے کے حروف ہیں اور اس میں انہوں نے لکھنوں کے ایک ایٹی ایو کے کلپتی کا نام بتایا تھا لیکن اس جانکاری کو سنسد میں رکھنے کے بعد اس کے ایک یا دو دن کے اندر اس بیکٹی کو ایکسٹنسن مل گیا تین سال کے لئے سب کو پتا ہے رازنیتک سنگرکشن ہے رازنیتک کرپا ہے اور اس لئے اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں جہاں تک سی بی آئی کی بات ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور جو یہاں پر ٹی ایم سی کی طرف سے بھی جو بات کہی گئی تھی کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ صاحب لوگ پال آئے گا اور لوگ پال کے ادھین سی بی آئی ہوگی یہ بیوستہ پہلے سے تھی پہلے سے یہ مان لیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن نہ لوگ پال آ پایا نہ وہ ویسی بیوستہ ہو پائی آج جس طرح سے ساکھ کا سنکٹ سی بی آئی کے سامنے ہے اور سی بی آئی کی جس طرح سے جرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بلکل آج کی تاریخ کی سب سے بڑی جرورت ہے کہ سی بی آئی کی صحیح تتہ سی بی آئی کا اپنا کیڈر سی بی آئی کی اپنی ستن تتہ وہ کسی بھی رازنیتک ستہ سے وہ مقتہ ہو ایک ستن سستہ کی طرح سے وہ کام کرے اور اس کے لئے سب کی جمعہ داری ہے یہ رازنیتک آروہ پر تیاروں وہ اپنی جگہ چاہے بھلے ہی کوئی استعمال کرے لیکن یہ سب کی جمعہ داری ہے کہ اس کے لئے سارے رازنیتک دل آگئے ہیں چندبابو نائیڈو کا ہی جیسے ابھی ایک ادھار نے یہاں پر آیا راجیوں میں راجی سرکار کے جو بھرستہ چار کے معاملے ہوتے ہیں ان کے لئے جو راجی کی پولیس کی جو سستائیں ہیں ان سستائوں پر سیدھا سیدھا راجی سرکار کا نینترن ہوتا ہے چندبابو نائیڈو کا اگر کوئی بھرستہ چار کا معاملہ ہوگا بھی تو وہ راجی کی کوئی پولیس ایجنسی اس کی جانچ کرے گی اتر پردیس میں پسلے سکتائی سالوں سے سالے تین سالے تین پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجئے سالے تین سال سے زیادہ معاملے راجی کے منتریوں راجی کے ادھکاریوں کے خلاف رستہ چار کے تھے جو ویجیلینس انٹی کرپسن یونٹ سی بی سی ایڈی الگ الگ ایجنسیز ان کی جانچ کر رہے تھے لوکائی اتنے بھی جانچ کری تھے اور ابھی سرکار نے آکے کہا ہے کہ ایسے معاملوں کی طوری جاچ ہونی چاہیے تین مہنے کی سیمہ بنا کر ان معاملوں کو ختم کرنا چاہیے یہ یوگی سرکار نے کہا لیکن یہ ہوا پھر بھی کچھ نہیں تو راجی کے بھرستہ چار کے جو دس کروڑ سے بڑے کے معاملے ہیں اگر ان معاملوں پر سی بی آئی کو اس طرح سے روک دیا جائے گا پھر راجی سرکار کا پورا نینترانہ جیسے چاہے ویسا جو بھرستہ چار کرنے والا ہے اس کو ویسا سنگریکٹرن دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کی یہ جرورت ہے سب کی یہ جمعہ داری ہے جو رازنیتی میں اور دیش کے لوگتندر میں ویساعت کرنے والے رازنیتک ڈل ہیں ان کو آگے بڑھ کر سی بی آئی کی سوائیتتتہ سوطنترتہ اور اس کے اپنے جو رازنیتک پرواز سے اس کو مقت کرنے کے لیے جو پہل کی جانی چاہیے اس کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے لیکن کیسے آئیں گے جب بائک آٹ کیا جاتا ہے سیف صاحب اور سوچنا تو یہ بھی ہے کہ ابھی بھی کئی اور راج سرکاریں ایسے ہیں جو اس سے فیصلے کے ساتھ جا سکتے ہیں جو چندر بابو نائیڈو نے کیا جو ممتب انرجی دی نے کیا ہم نے یہ آج آپ کے منچ کے اوپر یہ ضرور سب لوگ جو ہے وہ یہ مان رہے ہیں کہ کرپشن چارجز ہیں یہ سب چیزیں ایکسپٹیڈ ہیں آپ نہیں مان رہے ہیں یہ اگر سی بی آئی رول پلے نہیں کر رہی ہے فور ایکزامپل ان کو پرمیشن سیکھ کر رہے ہیں تو مگر اینٹی کرپشن بیورو جو ہے آپ کا وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اگر سی بی آئی کی ایبسنس رہے گی تو اینٹی کرپشن بیورو وہاں ریڈ کہیں پہ بھی سٹیٹ میں وہ کر سکتا ہے اس پہ کوئی روک نہیں ہے بلکہ ان پلیس اینٹی کرپشن بیورو کو اس وقت لینا چاہیے چارج لینا چاہیے ان فاکت جب سی بی آئی پہ اتنے کرپشن چارجز چل رہا ہے میں یہ کوٹ پھر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت پریزنٹ انیل سینہ جی ہیں وہ دس سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی چیف کو جو ہے فل ٹائم اپوائنٹ نہیں کیا جاتا آپ اس کو بھی کنسلوریشن میں لیں یہ پہلی بار ہوا ہے پھر اب بھی بات آتی ہے سی بی آئی ایکٹ کی بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے وہ سٹیبلش کرنگ میں جاننا چاہوں گا کب سٹیبلش ہو جائے گا کیونکہ یہ بول دینا کہ ہم جو ہے ایکٹ جو ہے میجورٹی کے بات ہو رہی تھی تو آپ لوگ دیمانڈ کیجئے میجورٹی کی بات ہو رہی تھی آپ لوگ جیسے ابھی میجورٹی کی بات ہو رہی ابھی میجورٹی ہے ہم تو کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے چلی آپ لائیے تو نہیں ڈیمانڈ نہیں کریں آپ آرڈیننس لا سکتے ہیں ہر چیز کی اوپر تو آپ جو ہے اس کو ٹیبل نہیں کر سکتے بل کی اوپر اہن آئیے ہوا ٹیبل بل کی اوپر جو ہے وہ سنکشن ہوا آج مگر آوشتتا ہے آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کہیں کہ سرکار ایسا نہیں میں کوٹ پھر کرنا چاہتا آپ آج آپ کی چینل پہ آج آپ کی چینل پہ کلیر ہو جائے گا آپ تیبل بل جو بل ہے اب جو پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے سنیے اب جو پارلیمنٹ کے سیشنز دو بچے ہیں ایک دن سالک پر اتر جائیے ایک دن سالک پر اتر جائیے ہم تو کہہ رہا ہے آپ کی پروقتہ باتی جندا پارٹی کے منچ پہ کہہ رہا ہے سنو تو ازائی پہلے سنو سنو تو سنو تو پارلیمنٹ کے بچے ہیں کونسے سیشن میں جو ہے آپ سی بی آئی ایکٹ کو جو ہے ٹیبل کرنے جانے بل میں ان سے ڈیٹھ جانا چاہوں گا یا پارلیمنٹ کی کونسی دو سیشن پارلیمنٹ کی ساری دیمانڈ پوری کریں گے سالکو پر اتر لیگے سالکو پر اتر کر تو آپ لوگ ڈیمانڈ کر دیتا ہے آپ تو کرنا چلیے میں میں ان سے پورتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے کہ ہم سی بی آئی ایکٹ بلانے کی مانکو لے کر آندولن کریں گے آپ کیجئے سارے چار سال بعد جو آج بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ یاد آتا ہے سب سے پہلے کہ سی بی آئی ایکٹ بڑنا چاہیے اس کے بعد اس کو ٹیبل بھی نہیں کیا جاتا ہے آج واسن ضرور دے دیا جاتا ہے چینل پر بیٹھ کے جو اور اس کے بعد میں بڑا ساپ پشت بولتا ہوں سی بی آئی اس پہ جھاپا نہیں مازئی ہے جو ہمارے دیش میں جس کمپنی نے سب سے زیادہ وکاس کیا ایٹھ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہ سمجھیں سب سے آپ مدد سے بھاگیں گے میں کہنا وہ بھی ایکٹ جیش آپ نے شانتونو سین صدا کر سنرکر دی میں کہہ رہا انہوں نے بھی یہی بات کہی ایکٹ لانے میں کیا دکتیں ہیں یہ یہ کوئی آج کی ضرورت نہیں تھی یہ تو پہلے بھی لائے جا سکتا تھا آپ اگر اس کی ضرورت لگ رہی ہے تو آپ آپ یعنی کونٹس پارٹی اپین کے منج پر یہ وعدہ کیجئے سر سنیے نا آپ اپین کے منج پر یہ وعدہ کیجئے کہ ہم سی بی آئی ایکٹ بنانی کی مانگ کو لے کر ایک دن کے لیے بھلے ایک گھنٹے کے لیے ہم سرکوں پر اتریں گے جیسا آپ لوگ جلہ مکہلوں پر ہم یہ ضرور وعدہ کرتے ہیں ہم یہ ضرور وعدہ کرتے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے جیسے پروقتہ نکاح کہ ہم سی بی آئی کو ٹی بلٹ کریں گے یہی کہہ رہا ہے نا سب سے پہلی یہ کلیارٹی کر لی یعنی اس کے بعد پھر ہم سرکوں پر بلکو اتر جائیں گے سیلے ساں پہلی یہ تو پر بیچار ہونا چاہیے یہ نہیں کہا کہ ایک بن گیا آج یا کل بن جائے گا بننا چاہیے سر باچی کی آج یہ تو شروع ہو سکتی ہے آپ بننے کی آوستہ پڑی ہے اس کی سٹیٹ گورنمنٹ بے لگام اور گھر کانونی باتیں کرنے لگی ہیں بے لگام بات نہیں کرنے لگی ہیں ایک سیکنڈ سر آسل دکھتی ہے سر آسل دکھتی ہے میں آپ دونوں کو روکوں گا آپ لگاتار جھوٹ کو جواب دیں گے دن کو تھوڑی نہ دینا ہے نہیں جواب دیجئے سر آپ میرے پر مجھے بتائیے جیسا کانگریس پارٹی کے پروتہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سالکو پر تب اتریں گے جب سرکار کی طرف سے سٹینڈ کلیر ہوگا سرکار کی طرف سے کیا جب آپ خود اس بات کو ماننا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ کچھ ٹھوس قطم اٹھانے ہوں گے اگر یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے سی بی آئی ایک تو اس کو لے کر کیا باتچیت کی پرکریہ آگے ہوگی اس ایکٹ کا قانونی پہلو پہلے دیکھنا ہوگا پھر اس ایکٹ سے کیا فائدہ دیش کو ہو سکتا ہے کس طرح کے ایکٹ ہونا چاہیے ایک دن میں نہیں بنتا سر بات سوائیتتہ کی ہے دیش کو فائدہ نقصان جب سی بی آئی سوعتند رہو گی سوائیتتہ اس کی برقرار رہے گی تو وہ دیش کے خاطر ہی سوائیتتہ تو اس کی برقرار ہے ہی ہے کون کیا سوائیتتہ برقرار نہیں ہے اگر دو ڈپارٹمنٹ دو ڈپارٹمنٹ کے دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے سوائیتتہ ختم ہو گئی ہے ابھی سپریم کورٹ نے سر دو سٹیس نے دو راجے سرکاروں نے عدیسوسنا جاری کر دی سپریم کورٹ نے ابھی اس سنیائی میں پرائیما فیسائی پالی ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے سی بی آئی گروپا سر وہ چدالت پہ تو ماملہ ہے سر وہ چدالت پہ تو ماملہ ہے لیکن اس کے باجو دو راجے سرکار اگر نوٹیفیکشن جاری کر دیتے ہیں کہ نو انٹری ہے ان کے سوارت ہیں ان کا اپنا نیجی ان کا ماملہ ہے اب وہ پر میں جب آ رہے ہیں اب ان کو پتا ہے عربو اور رکیان جو سرکار میں کھا لیا ہے جس مد میں بھیجا گیا تھا اس مد میں لگایا نہیں ممتہ جی نے آپ مد میں چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے میں مجھے پر نہیں آئی گے سوداکر سرانکر جی ابھی آپ نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ اگر کوئی ایسا مضبوط ایکٹ آ جاتا ہے تو سوائیتتہ نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس کی ساکھ مضبوط رہے گی لوگوں کا بھروسہ بڑھے گا آپ کو امید نظر آ رہی ہے ایک طرف ستہ پکشی پروکتہ بیٹھے ہیں دوسرے طرف وپکشی پارٹی کے پروکتہ ہیں اور دونوں کی بھاشا آپ نے سنی سی بی آئی ایکٹ کو لے کر ایک دوسرے کے کندے پر بندوق رکھنا چاہتے ہیں خود سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو میں اس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی لگام کی بات ہوئی تو یہ لگام سبھی بے چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انکنٹرول پولیسمن is a criminal تو کنٹرول کی ضرورت ہے یہ لگام ہے یہ پولیٹیکل پارٹی پہ بھی چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ پہ بھی چاہیے اور سینٹرل گورنمنٹ پہ بھی چاہیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے میں سیر صاحب سے اور راجی صاحب سے پورنا سہمات ہوں کہ سی بی آئی کو پورنا سواہی تتہ ملنی چاہیے اتنا ہی نہیں ہے تو اسی طرح سے پولیس کو کتنی سواہی تتہ دے سکیں گے وہ بھی ویچار ہونا چاہیے جب یہ دو پولیس اور سی بی آئی جب دونوں سکشم ہوں گے تاکتور ہوں گے تو لوگوں کا بھروسہ اچھا ہوگا جلدی ملے گا میں اس سمیہ یہی کہنا چاہوں گا کہ سی بی آئی اور پولیس دونوں کو سکشم کرنا چاہیے اور اس پہ سبھی نیتاؤں نے سہیو کرنا چاہیے لیکن گنجائش بہت کم نظار آتی ہے جب سواہی تتہ کی بات ہوتی ہے سویکار سبھی کرتے ہیں کہ ہاں کمیاں ہیں جن کو دور کیا جانا چاہیے لیکن جن کے پاس پاور ہے وہ اس پر کیا قدم اٹھائیں گے ان کا سٹینڈ کلیر نہیں ہوتا ویپکشی دلوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس پر آپ آواز بلند کریں گے تو وہ بھی سرکار کی طرف دیکھتے ہیں کہ شروعات وہ کریں سرکار میں ہیں اس کے بعد جو ہماری ذمہ داری وہ ہم پوری کریں گے لیکن شانتان حسین جی جو اب سی بی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جب آندر پردیش سرکار اور پشم بنگان سرکار کی طرف سے کہ ہم سی بی آئی کی انٹری پر روک لگانے جا رہے ہیں اور حالکہ جانکاری یہ بھی کہ کچھ راج سرکاریں اور بھی اس طرح کی قدم بڑھا سکتی ہیں سی بی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ اس کے خلاف اب قانونی رائے لے گی قانونی رائے کیا ہو سکتی ہے آپ کے مطابق جو اب تک کا قانون ہے اس میں تو یہ تیہ ہے جس نے کنسنٹ دیا ہے وہ کنسنٹ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اب سپریم کورٹ کی دوسری بنچ اگر کھڑی ہو کے کہتی ہے کانون دوسری ہوگی تو دیکھی جائے گی پل فلال تو یہی law of the land ہے جہ کنسنٹ given can be withdrawn اور یہ کنسنٹ بنگال نے اور آندر پردیش نے ویڈراؤ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں جہے سینٹرل گورنمنٹ کے آفیسز کی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں اب سی بی آئی وہاں پر برقرار نہیں ہے آندرہ پردیش میں اور بینگال میں سی بی آئی برقرار نہیں ہے اگر کوئی کیس سی بی آئی انویسٹیگیٹ کرنے چاہے even against سینٹرل گورنمنٹ افیشل سی بی آئی کو سٹیٹ گورنمنٹ کی پرمیشن لینی پڑے گی سی بی آئی برقرار اس سیس میں نہیں ہے جہاں کنسینٹ ویڈراؤ ہو گیا ہے یہ لاؤ ہے یہ کرناٹک میں بھی ہوا ہے ناغالین میں بھی ہوا ہے پر سی بی آئی جو کیسز اب تک انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور جس کیسز میں سی بی آئی کے ٹرائلز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے نہیں کوئی کیس سی بی آئی کرنا چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ افیشل سے خلاب بھی کرنا چاہے تو سی بی آئی کو پرمیشن لینی پڑے گی کیونکہ لاؤ آئی اور آئی ویچ انکلوڈ انویسٹیگیشن بیلاؤنس تو دی سٹیٹ ان آر فیڈرال سٹرکچر تو اب اس کو اگر کانونی رائے کر کے وہ جائیں اور کورٹ کہے جو نہیں سی بی آئی کو وانس پرمیشن گیون ڈیٹ سیکر سینٹ اور پرمیشن ویڈرال نہیں کر سکتے دوسری بات ہے پر وہ لاؤ سپریم کورٹ کو لے ڈاؤن کرنا پڑے گا چلی ٹھیک خیرہ سب 10 سیکنڈ ابھی تک تا لاؤ یہی ہے دیکھئے سر ابھی تک تا لاؤ یہی ہے لیکن میں آپ کو کریک کرنا چاہوں گا سر بھارت سرکار کے کرمچاری آفیسر اس میں سٹیٹ سرگار کی پرمیشن کی کیا آوازشکتہ ہے آپ بتائیے ذرا مجھے نہیں میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ انویسٹی آپ کو انویسٹیشن کرنے کے ادھیکاری نہیں ہے کانون میں ہے سر آپ کو ویڈاوٹ سٹیٹ کانون نہیں ہے کانون میں انویسٹیگیٹ کریں گے تبی کنٹرول کرپس امانگ گورنمنٹ سرمینٹ جو جو چلے سر آپ جو 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 میں ہے سر لیکن اس امیت ازازت نہیں ہے تبتیش کرنے کی سر لیکن راج سرکاروں کی طرف سے راج سرکاروں کی طرف سے اگر نہیں ہونے چاہیے شروع شروع دو راج کی طرف سے کی گئی ہے لیکن یہ بٹا تو سی بی آئی کے دامن پر ہے سوال بڑی جاج ایجنسی کی سوائیت برقرار رہے لیکن اس کو لے کر ساتھ آنا ہے کیا قدم اٹھانے اس کو لے کر ابھی بھی الگ الگ طرح کی رائے دیکھنے کو مل رہی ہے سوال یہ ہے کی سب کچھ رہ پائے گی بہت شکریہ آپ سب ہی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے اور اسے کے ساتھ مدہ میں آج کے لئے بس اتنا ہی ای پی آن نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جارے گی